یا مولا یا صاحب الزمان آقا ہمارا پرسہ قبول کیشی ہاں عزادار و محرم تمام ہوا آج آمالِ آشورہ کیے آپ نے جس وقت ازان ہوئی زہر کے لیے یقین اللہ آپ کو کربلا کی ازان یاد آئی سامنے کھڑے ہو گئے زہر اور سعید نماز تمام ہوئی ایک ایک کر کے شہدہ اپنی جان نسار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم میرا مولا اکیلہ مولا تنہا ہے بزرگ مرجع تقلید ہے مرہوم آیت اللہ العظمان سید شہاب الدین مرعشی النجفی رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد جو ان کا وسیعت نامہ دیکھا گیا تو بہت سے چیزیں تھی جس میں ایک چیز یہ تھی وسیعت نامے میں اپنے فرزند سے انہوں نے وسیعت کی بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے امام بانے میں لانا جس کو میں نے فلا مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے امامے کا ایک سرہ میرے تابوت میں بات دینا دوسرا ممبر میں بات دینا شفیعی کے عنوان سے اور کسی ذاکر سے کہہ دینا ممبر پہ چلا جائے تھوڑے سے مسائب پڑھ دے مگر یہ دیکھئے وسیعت کون سے مسائب کے مگر کوئی اور مسائب نہیں بس وہی منظر جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھا یا حسین اس کے بعد بیٹا میرے تابوت کو لانا معصومہِ قم کے روزے پر اسی طرح سے ذریع کے پاس میرا تابوت رکھ دینا امامے کا ایک سرہ تابوت میں بات دینا دوسرا ذریع میں بات دینا دخیل اور شفیعی کے عنوان سے اور وہاں بھی کسی سے کہہ دینا تھوڑے سے مسائب پڑھ دے مگر کوئی اور مسیبت نہیں بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھا اے بیٹا پھر میرے جنازے کو میرے قبر کے پاس لانا نئی جگہ ہوگی جلدی دفن مت کر دینا تابوت رکھ دینا مومنین سے کہنا بیٹ جائیں کسی سے قبر کے قریب کہہ دینا کھڑے ہو کے تھوڑے سے مسائب پڑھ دیں مگر کوئی اور مسائب نہیں بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھا ایک عالم ایک مرجع انتقال سے لے کے دفن تک تین مرتبہ مجلس کی وسیعت فرماتے ہیں اور تینوں میں ایک مسائب کیا جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے غور کرنے کی بات ہے کیا ہے اچھا یوں بھی سنتے رہتے ہیں اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب شہزادی نے کبھی بعض واقعات میں ہے کہ اپنے ذاکروں سے جب خواہش کی ہے فرمائش کی ہے تو فرمایا میرے لال کی رخصت پڑھو اس عالم نے بھی تین بار مسائب کی وسیعت کی اور تینوں بار ایک مسائب کیوں؟ کیا ہے رخصت میں؟ دیکھئے ہر بات میرے بھائیوں کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ہوتی کچھ آدمی اپنے اقل سے استعمال کرے کربلا میں کم سے کم جو یزیدی فوج کی تعداد لکھی جاتی ہے نا وہ پچیس ہزار ہے پہتیس ہزار تیس ہزار لکھنے والوں نے ایک لاکھ بھی لکھ دیا آپ ذرا سا اقل سے سوچئے آنکھ بند کر کے سوچئے کہ پچیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک اس سے بھی زیادہ لکھا ہے یہ اتنے زیادہ فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوں گے ہے نا؟ اور ادھر امام حسین کے ساتھ کل بہتر آدمی ہے جس میں بھوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں دیکھئے میری بات غور سے سنیے میں یہ نہیں کہتا ماذا اللہ کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہلکی ہے مسلم ابن عوصجہ کی شہادت ہلکی ہے اب باس کی شہادت معمولی ہے لیکن ایک بات تو آپ سوچیں گے نا کہ جو بھی میدان میں گیا شہید ہوا خبر آئی عذیت ہوئی بی بیاں تنپی روئی لیکن کم از کم اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھائیاں موجود ہیں ابھی اتنی اتنا اتنی نان ہے نا گھر کی عورتوں کو کہ ابھی امام کا سایہ موجود ہے ارے آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ جس وقت حسین کی آواز آئی ہوگی زینب خدا حافظ اے رقیہ اور باب زینب نے جی دھر نگاہ اٹھا کے دیکھا ہوگا ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے ہوں گے یہ اکیلی زینب کیا کرے گی یتیموں کو دیکھیں بیوہوں کو دیکھیں بیمار کو دیکھیں ایک بھائی کا سہارہ تھا سو وہ بھی جا رہا ہے چنانچہ روایت کہتی آگے بڑھیں دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپڑ گئی اے بھائیاں میں تم کو لجا لے دوں گی یا کیلی زینب کیا کرے گی میرے بھائی یا کیلی زینب کیا کرے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا الہ آوازوں پر رحمت لازل کریں یہاں پہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو یہ اندازہ ہوا کہ اب عام طریقے سے زینب سے اجازت میں لا مشکل ہے یہاں بعض مزرگوں کا فرمانہ ہے حضرت نے علم امامت کا استعمال کیا کیا تاریخ کہتی ہے کہ فَأَشَارَا عَلَيْهِ السَّلَامِ الٰہ قلبِ اُخْتِ بھائی نے بہل کے دل کی طرف اشارہ کیا نجانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی شرح صدر ہوا زینب جدا ہوئی اچھا بھائیا جاؤ خدا امام حسین علیہ السلام کی رقصت میں بہت سے مناظر ہیں چونکہ آج آشور کا دن ہے چاہتا ہوں شہادت تک جاؤ دو منظر پیش کرتا ہوں امام حسین کی رقصت میں ایک منظر تو یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے رقصت ہولوں سیدہ سجاد سے رقصت ہولوں مرہوم علی نقی فیض الاسلام ایک بزرگ عالم ہے انہوں نے جناب زینب پر ایک کتاب لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہے پیچھے پیچھے امام حسین آئے ہیں اس خیمے میں جو مقصوص ہے امام سجاد سے امام میں سجاد علیہ السلام تقریبا غشی کا سا عالم ہے جناب زینب نے شانہ ہلایا بیٹا سیدہ سجاد اٹھو اٹھو باپ آیا ہے بیٹا روایت کہتی ہے امام سجاد نے آگ کھولی باپ کے احترام میں پڑ چکا اتنی نقاحت ہے اتنی کمزوری ہے اٹھو بیٹا باپ آیا ہے امام سجاد نے آگ کھولی باپ کے احترام میں اٹھنا چاہتے ہیں مگر اتنی نقاحت ہے اتنی کمزوری ہے اٹھ کے بیٹ نہیں پا رہے ہیں پتہ ہے کیا فرمایا رخ کیا جناب زینب کی طرف کہنے لگے بھوپی اممہ ذرا پوش سے سہارہ دے دیجئے تاکہ اپنے بابا کے احترام میں بیٹ تو جاؤں جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے امام سجاد کو سہارہ دیا بھوپی کے ہاتھوں کے سہارے اٹھ کے بیٹھے غور سے باپ کو دیکھا بابا کیا ہوا جنگ ہو رہی ہے بیٹا ایک ایک کو پوچھتے گئے اور امام فرماتے جا رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے میں نے کسی کتاب میں یہ روایت پڑھی نہیں ہے لیکن یہ جو روایت ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار بیٹے پر رحم ترس آ گیا یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کے کس کے بارے بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے شاید یہ سوچ کے امام حسین علیہ السلام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا فرماتے ہیں بیٹا بس اتنا سمجھ لو میرے لال مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے اتنا سننا تھا ابھی ہم نے ارسکل ہے امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا روایت کہتی جیسے امام حسین علیہ کا بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے اتنا سننا تھا وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا کہنے لگے بھوپی اممہ ایک عصا لا دیجے بھوپی اممہ ایک لیزہ لا دیجے میرے لال عصا کیا کروگے میرے لال لیزہ کیا کروگے فرمایا بھوپی اممہ دیکھ نہیں رہے میرا باپ اکیلا ہے میرا باپ تنہا ہے عصا پہ تکیہ کروں گا لیزے سے بابا کی طرف سے دفا کر اس آئل تلپ گئے بیٹا تمہیں کوفے جانا ہے تمہیں شام جانا ہے بیٹا پیرے حقی قسم ہے بیٹھ چا جزاکم ربکم آج مت کہیے گا تم نے بڑی دیر مسائب پڑھا آشور کے دلات بھی نہیں روئے گا تو کم روئے گا یہ ایمان حسین علیہ السلام کی رخصت کا ایک منظر ہے ایک منظر اور سن لیجے پھر ادھر آتا ہوں کربلا میں دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی ہیں جناب زینب اور جناب ام کلسو اس کے علاوہ بزرگوں کا کہنا چار یا پانچ بیٹیاں امیر المومنین کی کربلا میں اور تھے اور جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی کہ جن کو حسین نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے یعنی یعنی کربلا میں حسین چھے یا سات بہنوں کے بھائی تھے روایت کہتی ہے جناب زینب نے فرمایا بھائیہ جاؤ ہم جانے سے منع نہیں کرتے لیکن ان بہنوں کی خواہش ہے کیا کہ یہ آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے آپ کو یہ جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے امام حسین نے کہا تو کیا کرنا ہوگا فرمایا کچھ نہیں بھائیہ ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہمارے بیچ سے گزر جاؤ یہ بی بیاں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں حسین ان کے درمیال سے گزرنا چاہتے کوئی بی بیاں باکہ داول دھام گے کہتی ہے اے بھائیہ لانا کے بدینے پہنچا دو تب جاؤ جزاکم ربکم آج ہزار سال کے بعد میرے جیسا گناہگار آدمی بیان کر رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں ہاں ذرا سا آگ بند کر کے سوچئے کہ اس وقت امام کی رخصت کے وقت گھر کی عورتوں کا عالم کیا رہا ہوگا گریے کا ہر طرف گریے کا ماحول ہے ہر شخص جو ہے وہ بےہوشی کی تکگار پر ہے ایسے میں جہاں ساری بی بیاں خود گریہ کو نہ ہو کس کو ہوش ہے اس بات کا کہ تین چار سال کی بچی کی دھر رو رہی ہے غور کر رہے ہیں آپ نا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ کل میں نے کل کی مجلس میں ارس کیا نا امام حسین کے بچوں میں عجب سنس ہے عجیب شعور ہے بچی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اس ہنگامے میں میرے اوپر کون توجہ کرے گا لیکن اتنا بچی کو احساس ہے شاید کہ بابا جب بھی جائیں گے تو جائیں گے تو زلجنہ ہی سے جائیں گے تو گھوڑے ہی سے بجائے اس کے کہ خیمے میں رکتی زلجنہ کے قریب آ گئی ہے کہ بابا جائیں گے تو یہی سے نا اور ہوا وہی جیسے ہی حسین زلجنہ کے قریب آئے لنے لنے ہاتھوں کو جوڑ دیئے آئستہ سلمت للموت بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے امام حسین نے جواب دیا وہ محاورہ لفظی ترجمہ مشکل ہے مطلب شاید یہ ہے کہ جب اس بچی نے کہا آئستہ سلمت للموت بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے امام نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو ایک منٹ کے لیے سنیے بچی ہے نا تین سال چار سال کونسی عمر ہے اتنا کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ بابا بیعت کر لو بابا ہم کو یتیم نہ بناو بابا کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی اور اگر کہے بھی دیتی تو کیا تھا تین سال کی بچی باپ کی محبت میں کہہ رہی یتیمی کے خوف سے کہہ لیکن آج تک آپ نے کسی سے سنا کہ اس یتیمہ نے کہاو بابا مت جاؤ اس یتیمہ نے کہاو بابا بیعت کر لو بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے میرے بھائیو کہ اس یتیمہ نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ میں جانے سے منع نہیں کرتی مگر ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے ایک بار مجھ کو اپنے کلیچے سے لگا لو حسین زبینے گھر میں کرولا پہ لیٹ گئے بچی کو اپنے کلیچے سے لگایا اب مجھے نہیں معلوم یہ بچی خود سے اتری حسین نے اتارا کہ یہ کام بھی زہلب کو کرنا پڑا فَنَزَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا ایک وقت وہ آیا کہ حسین چلنے کو تیار کوئی دائیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی پائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے حسین کو سوار کرنے والا بہرحال مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے ابھی چند قدم چلے تھے کہ روایت کہتی ہے حسین کے کانوں میں آواز آئی مَحْلًا مَحْلًا يَبْنَ الزَّهْرَ مَحْلًا مَحْلًا يَبْنَ الزَّهْرَ اے زہرہ کے لال دھیرے دھیرے اے زہرہ کے فرزند آہستہ آہستہ امام نے مڑ کے دیکھا ارے زینب چلی آ رہی ہے گھوڑے سے مولا اتر گئے کہنے لگے زینب بہرحال تم تو رخصت کر چکی تھی تم تو اجازت دے چکی تھی اب کیوں چلی آ رہی ہو فرمایا بھائیہ اممہ کی ایک وسیعت یاد آ گئی ہے اممہ نے کہا تھا بیٹا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی میرے لال کے گلے کے بوزے لے لینا اے بھائیہ ذرا بلد قبع کھولو ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چوب لے جا رہی ہو ابھی شمرِ ملعول اس پر کن خنجر چاہتے جزاکم ربکم جزاکم ربکم یا اللہ ایلہ وازوں پر رحمت ناصل فرما خدا ہم جب تک زندہ ہے ہم قدر حسین سے وابستر یا اللہ اگر زلدگی میں کوئی عوصہ وقت آنے والا کہ ہمارے دل میں ذرا برابر اہلِ بیت حسین کے متعلق ذرا برابر کوئی شک پیدا نہ خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لینا یا اللہ یا اللہ سنیے بس بہت رو چکے آپ یزیدی فوجی ہے یزیدی فوجی ہے یزیدی سپاہی ہے اس کا کہنا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہتا ہے کہ ایک بھری دو پہر میں جس کے بھائی بھتیجے اولاد اصحاب سب مارے گئے ہوں اور وہ خود تین دل کا بھوکا اور پیاسا ہوں وہ سپاہی کہتا مگر جس وقت حسین نے تلوار نکالی ہے اور جنگ کرنا شروع کیا ہے تو کہتا فوجیں بھاگتی تھی اور حسین سے امان مانتی تھی کہتا ہے جب یہ فوجیں حسین سے امان مانتی تھی بھاگتی تھی تو معلوم ہے مولا کیا کہتے تھے فرماتے تھے کہ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے اکبر کو مارا ہے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے عباس کو مارا ہے روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے آگئے فرات کے کنارے جنابِ عبل فضلِ عباس کے لاشے کو جو دیکھا انا نے اسب کھائے چلی غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا کہنے لگے عباس اٹھو اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو وہاں سے لڑتے لڑتے بس دو تین منٹ میرے بھائیوں تمام ہوئے لڑتے لڑتے آگئے جہاں اپنے اصحاب کے جنازے رکھے تھے وہاں بھی انا نے اسب کھائے چلی غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا وہی جملہ اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو جب کوئی جواب نہ ملانا تو عجب جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا کہنے لگے یا ابطال الصفہ و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی اے میرے شیرو اے میرے بہادرو مجھے کیا ہو گیا ہے کبھی ایسا تو نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا کہتے ہیں ناشے تڑا پتے مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا ہے بس آخری بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات زیارات میں بہت سی زیارتیں نقل یا امہ سے ایک زیارت کوئی ہے جس میں ایک فقرہ ہے زیارت کا السلام علیکہ یا من سکنا دموہو فی الجنان سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا اس کی شرح میں علماء ہمارے فرماتے ہو سکتا ہے کہ زیارت کا یہ فقرہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ پیغمبر شیشی لے کے آئے تھے نا اور سب کے خون اس میں اکٹھا کیے لے کے گئے شاید یہ ہو بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے زیارت کا یہ فقرہ اس مسائب کی طرف اشارہ ہو کون سا مسائب برداشت کریں گے آپ عام طور پر میں نہیں پڑھتا اس کو آشور کے علاوہ ایسی سخت مسئبت سنیں گے آپ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک نیزہ ایک بھالہ آن کے امام کے سینے میں پائمست ہوا امام علیہ السلام نے نیزے کو نکال تو لیا مگر خون مثل فوارے کے اُبلنے لگا حضرت نے چلو لگا دیا جب چلو بھر گیا امام حسین نے آسمان کی طرف اچھال دیا ایک قطرہ واپس نہ آیا شاید مطلب السلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا وگر اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بان العلق سارو علا وجہ اب حسین پر نقاہت تاری ہونے لگی فجلز شبر علا صدر شبر ملول جس میں اتحر پہ سوار ہوا و ضربہ اثنے عشار ضربہ بارہ مرتبہ حسین کے گلے پر خلجر پیرا قلاجدہ نہیں ہوتا روایت کہتی ہے آواز آئی یا علی حسین کی مدد کرو یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھیک دو فرمایا نہیں ماں کی روح بیٹے سے لپکی ہوئی ہے علی آگے بڑھے روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا خود قاتل شبر کہتا ہے کہ جس وقت میں حسین کے سر کو جدا کر رہا تھا میرے کالوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی والدی والدی قتلوں کا دشانہ ہائے میرا لال ہائے میرا حسین تجھے پیاسا مارا گا بی پاسکستانہ نکہ جس ڈی ملی بی بیDet بی بیario ملین باستانہ